اید الازحہ یعنی قربانی کا دن کب ہے کیا قربانی کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا ان ساری چیزوں کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ پیر کے دن یعنی منڈے کے دن انیس تاریخ کو انیس جون سن دوہزار تئیس کو ذلہجہ کا چاند شام میں نظر آ چکا ہے اور جہاں نظر نہیں آیا وہاں کے لوگوں نے شرعی شہادت حاصل کر لی ہے اور سب نے اعلان کیا ہے کہ منگل کے دن بیس جون سن دوہزار تئیس کو ایک ذلہجہ کی تاریخ ہے تو جب پیر کے دن انیس جون سن دوہزار تئیس کو ذلہجہ کا چاند نظر آ گیا اور منگل کے دن بیس جون سن دوہزار تئیس کو ایک ذلہجہ کی تاریخ ہے تو اس اعتبار سے انتیس جون سن دوہزار تئیس جمعیرات کے دن عید الازحہ کی دس تاریخ ہوگی یعنی وہی قربانی کا پہلا دن ہوگا انتیس جون سن دوہزار تئیس بروس جمعیرات یہ قربانی کا پہلا دن ہوگا عید الازحہ کی دس تاریخ ہوگی دس تاریخ اور گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ یعنی انتیس جون اور تیس جون اور اس کے بعد میں ایک جولائی یہ تین دن قربانی کے ہوں گے اور ان تین دنوں میں جس دن بھی چاہے آپ قربانی کریں اور دس وین زلحجہ کو یعنی انتیس جون کو قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ دس زلحجہ کی تاریخ ہے اور اس دن قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے دس زلحجہ سے پہلے نو زلحجہ ہے جو یوم عرفہ کی تاریخ ہے اور یوم عرفہ کو روزار رکھنا چاہیے ہر کسی کو اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا تو نو زلحجہ کو یعنی اٹھائیس جون سن دوہزار تیس بدھ کو نو زلحجہ کی تاریخ ہوگی اس دن آپ روزے کی حالت میں ضرور گزاریں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں موسیقی